ہیلو ایویون بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں یو دریل میں ہوں آپ کا اپنا نیجی سلاکار امیتراش شرما اگر آپ سب ہی لوگ تاٹا اے آئیے لائف انشورنس کامپری لیمیٹیٹ کے سمارٹ ویلیو انکم پلان کے سرنڈر ویلیو اور ریڈیوز پیڈ اپ پالسی کے بینفٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ڈسکرپشن چیک کیجئے گا آپ کو اس پلان کی ویڈیو کا لنک مل جائے گا شریمان جی آپ کے کمینڈ کے لیے بہت بہت دانیواد آپ لوگ جانتے ہو کہ چینل پر پر ایک ویڈیو آپ ہی لوگوں کے پرشن سجاہ کمینڈ کے انصار لگاتا رہتی ہے اس لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں جانکاری تاٹا اے آئی اے لائف انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کے سمارٹ انکم پلس پلان سے سمبندیت اب یہ پلان ان کے لیے صحیح ہوگا جو لوگ گارانٹی ڈیٹرن چاہتے ہیں اور تاٹا پر بشواس کرتے ہیں یعنی کہ تاٹا اے آئی لائف انشورنس پر کیونکہ یہ پلان نون لنک نون پارٹیسپیٹنگ سیوی لائف انشورنس پلان ہے یعنی کہ آپ جو پریمیم یہاں پہ پی کریں گے انشورنس کمپنی کو انشورنس کمپنی اس پریمیم کو ڈیریکٹری مارکٹ میں انویسٹ نہیں کرے گی یعنی کہ ایکوٹی اے سٹاکس میں نہیں لگائے گی اس سے ہوگا یہ کہ پالسی ٹم کے دوران آپ کا جیون بیما تو رہے گا ہی لائف کور تو رہے گا ہی اسے کے ساتھ میں جو ریگولر انکم بینیفیٹ ہوں گے یا میشورٹی بینیفیٹ ہوں گے وہ آپ کو گارانٹیڈ ملیں گے کس طریقے سے ملیں گے بینیفیٹ آگے چل کے سمجھیں گے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹاٹا اے آئی کے سمارٹ انکم پلس پلان کے دو آپشنز ہیں یعنی کہ دو ویریانٹ ہیں دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہیں پہلا ہے ریگولر انکم آپشن دوسرا ہے انڈورمنٹ آپشن دونوں میں سے جو بھی آپشن آپ لیں گے اس کے بعد آپ چینج نہیں کرا پائیں گے اس لئے ہم آج کی ویڈیو میں ریگولر انکم آپشنز کے جانیں گے لیکن سب سے پہلے جانیں گے ہم ٹاٹا اے آئی کے سمارٹ انکم پلس پلان کے ریگولر انکم آپشن کے الیجیبلیٹی کریٹیریے کے بارے میں اگر آپ یہ آپشن لیتے ہیں تو آئیو سیما 30 دن کے بچے سے لے کے ادھکتم 65 سال تک کی رکھی گئی ہے یعنی کہ مائنر سے لے کر کے سینئر سیٹیجن تک یہ پلان آپشن دیکھ سکتے ہیں مچورٹی ایج کلیمٹ 18 سے 85 سال کا ہے پالس ریٹم مینیمم جو پالس ریٹم ہوگا وہ آپ کا پریمیم پیمنٹم میں 6 سال جوڑ دیجئے گا ادھکتم جو پالس ریٹم ہو سکتا ہے وہ 51 سال تک کا ہو سکتا ہے بات آتی ہے پی پی ٹی یعنی کہ پریمیم پیمنٹم کی وہ 5 سال سے لے کے 15 سال تک کا آپشن ملتا ہے انکم پیریڈ جو آپ اس میں چنیں گے کیونکہ ریگولر انکم آپشن ہے وہ کم سے کم آپ کو 5 سال کم ملے گا ادھکتم نربر کرے گا کہ آپ نے پالس ریٹم کیا لیا ہے اور انکم سٹارٹ ایئر کی جو چوئیس ہے وہ آپ نے کونسا آپشن لیا اس کے اندر تو جو انکم سٹارٹ ایئر کا جو چوئیس آپ کو مل جاتا ہے پہلا ہے کہ پریمیم پیمنٹم پلس 2 یار یعنی کہ 10 سال کا اگر پریمیم پیمنٹم ہے تو 12 سال سے ملنا چالو ہو انکم بینیفیٹ میکسیمم میں پریمیم پیمنٹم پلس 6 یار یعنی کہ 10 سال کا اگر پریمیم پیمنٹم لے رہے ہیں تو 16 سال سے ملنا ہو انکم بینیفیٹ بیسک سمہ چھوٹ جو رہے گا جو سے آپ سمہ چھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں سالانہ پریمیم کا گیارہ گناہ رہے گا مینیمم پریمیم کا لیمیٹ ہے یہاں پہ 18000 روپے کا میکسیمم نربر کرتا ہے کہ بورڈ کتنا پروف کرتا ہے آپ کو رائٹ پریمیم پیگن نا کیونکہ اسی کے نال سے انحصار وہ آپ کو لائف کور بھی دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تاٹا اے آئی لائف کے سمارٹ انکم پلس اوپشن جو ہے اس کا ریگولر انکم اوپشن یعنی تاٹا اے آئی لائف کے سمارٹ انکم پلس پلان کے ریگولر انکم اوپشن کے بینیفیٹ کے بار میں پہلا بینیفیٹ ہے سروائیول بینیفیٹ جسے اس پلان میں گارانٹیڈ پی آؤٹ کہا گیا ہے جو کی آپ کی سالانہ پریمیم کا ایک نشچت پرتیشت ہوتا ہے یہ جو نشچت پرتیشت ہے یہ نربھر کرتا ہے کہ پلان لیتے وقت آپ کی آئی یو کیا ہے آپ کا چینڈر کیا ہے پولسی ٹرم پریمیم پیمنٹ ٹرم اور انکم سٹارٹ ایئر آپشن جو ہوتا ہے چوئس وہ آپ نے کونسی چنی ہے پہلی یا دوسری رائٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھی بات آتے ہیں مچورٹی بینیفیٹ کی تو مچورٹی بینیفیٹ کو یہاں پہ کہا گیا ہے گارانٹیڈ مچورٹی پی آؤٹ اب یہ جو گارانٹیڈ مچورٹی پی آؤٹ ہے یہ بھی آپ کے سالانہ پریمیم کا ایک نشچت پرتیشت ہوتا ہے اور اس کا بھی پرتیشت نربھر کرتا آپ کی آئی یو آپ کے جنڈر پولسی ٹرم پریمیم پیمنٹ ٹرم اور انکم سٹارٹ ایئر آپشن جو آپ چنتے ہیں اس کے آدھار پہ کب سے آپ انکم دینا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ پلان میں آپ کو مچورٹی پہ لارج پریمیم بوسٹ بینیفیٹ مل جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایڈیشنل بینیفیٹ ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر پریمیم پچاس آر سے لے کر کے ایک لاکھ روپے میں ایک روپہ کم ہے تو جو گارانٹیڈ مچورٹی بینیفیٹ ہوگا اس کا پانچ پرتیشت آپ کو لارج پریمیم بوسٹ بینیفیٹ ملے گا ریگولر انکم آپشن میں اگر پریمیم ایک لاکھ روپے سے لے کر دو لاکھ روپے میں ایک روپہ کم ہے تو گارنٹیڈ میچورٹی جو پی آؤٹ ہوگا جو گارنٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ جسٹ آپ کو بتایا نا اس کا بیس پرتیشت اگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کا پریمیم یا دو لاکھ کا ہے تو گارنٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ کا تیس پرتیشت آپ کو لارچ پریمیم بوسٹ بینیفٹ مل جائے گا اب ہم یہاں پہ لیں گے ایکزامپل جس سے کہ ہم ٹاٹا اے آئیے لائف سمارٹ انکم پلس پلان کے ریگولار انکم آپشن کے دیت بینیفٹ کو بھی سمجھے در بینیفٹ کو بھی سمجھے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو دیت بینیفٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سالانہ پریمیم کا گیارہ گوڑا نکالیں اور تل دا ڈیٹ آف دیت تک جتنا بیس پریمیم پی کیا گیا ہے اس کا ایک سو پانچ پرتیشت نکالیں پھر گارنٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ جو ملنا ہے اور جو فائنل گارنٹیڈ پی آؤٹ جو ملنا ہے اس کا کمپیریزن کریں بیسک سمجھ آٹ سے ان چاروں میں سے جو بھی امونٹ زیادہ ہوگا وہی ہوگا دیت بینیفٹ جو نومنی کو دے دیا جائے گا اور پالسی بند ہو جائے گی رائٹ تو اب ہم یہاں پہ لیں گے ایکزامپل جس سے کہ ہم ٹاٹا اے آئیے لائف سمارٹ انکم پلس کے ریگلر انکم آپشنز کے بینیفٹ کو سمجھ پائیں ایکزامپل لیں گے پالیسی بروشر کا کیونکہ پالیسی بروشر آپ پڑھیں ضرور یہ میں ضرور چاہتا ہوں اس وجہ سے وہی ایکزامپل یہاں پہ لے رہے کیونکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پالیسی بروشر دیکھو تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیارٹی آ جائے 35 سال کی عمر پالیسی ٹم 21 سال کا دس سال کا پریمیم پیمنٹم سالانہ ایک لاکھ روپے کا پریمیم اور انکم سٹارٹ یئر جو چوائس لی ہے وہ پریمیم پیمنٹم پلس ٹو یئرز لیا ہے سالانہ پریمیم کا گیارہ گناہ ہم یہاں پہ کر دیں گے تو سم اشورڈ ان دیت ہوگا جسے ہم بیسک سم اشورڈ بھی کہیں گے رائٹ اب انکم سٹارٹ یئر ہم نے لیا ہے پریمیم پیمنٹم پلس ٹو یعنی کی 12 سال سے انکم بینفٹ ملنا چالو ہوگا اور جو گارنٹیڈ پی آؤٹ کا جو فیکٹر ہے وہ 143 پرتیشت کا لاغ ہو جائے گا رائٹ تو پالسی کے 12 سال کے انت میں آپ ایک لاکھ 143 پرتیشت نکالیں گے ایک لاکھ 43,000 ملے گا تیروی سال کے انت میں بھی ایک لاکھ 43,000 چودوے سال کے انت میں بھی اور پالسی کے اکیسوے سال کے انت میں بھی ایک لاکھ 43,000 یعنی کی جو دس سال کا انکم بینیفٹ پی آؤٹ پیرڈ ہے جو کی پالسی کے باروے سال کے ان سے چالو ہو رہا ہے اس میں ہر سال ایک لاکھ تیتالیس ہزار روپے ان کو ملتے رہیں گے اور اس پر ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ملے گا کیونکہ پالسی بروشر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ صاف لیا لکھا ہوا ہے کہ شریمہ نے ریگولر انکم پہ ٹیکس بینیفٹ بھی چاہتے ہیں تب یہ جو ویلیو ہمارے سامنے آتی ہے تو ایک لاکھ تیتالیس ہزار روپے کے حساب سے دس سال میں آپ کو پتہ یہ چودہ لاکھ تیس ہزار روپے کا مانٹی ہو جائتا ہے تو دس سال کے اندر گارانٹیڈ سم آف گارانٹیڈ پی آؤٹ یا کہیں کہ ٹوٹل سم آف گارانٹیڈ پی آؤٹ ہو جاتا ہے چودہ لاکھ تیس ہزار اور گارانٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ فیکٹر ہو جائے گا دو سو ستاسی پرتیشت یعنی کی سالانہ پریمیم کا دو سو ستاسی پرتیشت آپ نکالیں گے تو گارانٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ ہو جائے گا دو لاکھ ستاسی ازار اب لارج پریمیم بوسٹ بینیفٹ بھی ملے گا جو کہ آپ کو گارانٹیڈ میچورٹی پی آؤٹ پہ ہی ملے گا تو دو لاکھ ستاسی ازار کا بیس پرتیشت نکال لیں گے تو ستاون ازار چار سو ہو جائے گا یعنی کی جو میچورٹی پہ ملنے والا پی آؤٹ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ انکم بینیفٹ کے علاوہ دو لاکھ ستاسی ازار جمع ستاون ازار چار سو تو وہ تین لاکھ چوالیس ازار چار سو روپے کا ہو جاتا ہے جسے آپ گارانٹیڈ میچورٹی بینیفٹ کہہ سکتے ہو ٹوٹل ٹوٹلٹی میں تو دس سال میں پریمیم کتنا پی کیا ایک لاکھ روپے کی در سے دس لاکھ روپے کا اور ٹوٹل گارانٹیڈ بینیفٹ کتنا ملا چودہ لاکھ تیس ازار میں ہم جوڑ دیں گے تین لاکھ چوالیس ازار چار سو تو یہ اماؤنٹ ہو جاتا ہے سترے لاکھ چوہتر ازار چار سو روپے گا یہ ٹوٹل ان کو یہاں پہ گارانٹیڈ بینیفٹ ملا اور ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ملنے پریمیم پی کرنے پہ بھی اور بینیفٹ پہ بھی اور اگر پلان ٹم کے دوران مرتی ہو جائے گی تو نومنی کو کم سے کم سال آنا پریمیم کا گیارہ گناہ گیارہ لاکھ تو ملنا ہی ہے اب شریمہ جنہیں کمنٹ سیکشن میں یہ نہیں بتایا انہوں نے کونسا آپشن لیا ہے لیکن نو وریز کیونکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں پولیسی کو توڑنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہو کتنا اماؤنٹ مل سکتا ہے یعنی کہ ان کے پاس میں پولیسی آلریڈی ہے ٹھیک تو جب آپ پولیسی ڈاکیمنٹ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ نے پولیسی کے پہلے دو سال لگاتار کم سے کم پریمیم پے کر لیا ہے تو آپ سرینڈر ویلیو کا ریکویسٹ ریز کر سکتے ہیں آل لائن پروفائل کریٹ کر کے ان کی ویف سائٹ پہ گارانٹیڈ سرینڈر ویلیو کیا ہوگا جتنا بھی بیس پریمیم آپ نے پے کیا ہے یہاں پہ لگ دیا انہوں نے آل پریمیم پے ایکسٹر پریمیم موڈل لوڈنگ میں اس کو ڈاریکٹلی کہہ رہا ہوں جتنا بھی آپ نے بیس پریمیم پے کیا ہے اس پہ گارانٹیڈ سرینڈر ویلیو فیکٹر لگائیں گے اگر آپ کو انکم بینیفٹ ملنا چالو ہو چکے تو وہ مائنس کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے جی جو ہی ویلیو ہوگی آپ کی آ جائے گی اب میں آپ کو یہاں پہ ایکسامپل کے ساتھ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ جو ویف سائٹ پہ سیمپل آف ڈاکیمنٹ ایویلیو ہے اس میں سرینڈر ویلیو فیکٹر نہیں دیا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے پالیسی بانڈ کا سرینڈر ویلیو سیکشن چیک کرنا ہوگا جہاں پہ آپ کو سرینڈر ویلیو فیکٹر کا چارٹ مل جائے گا اور گارانٹیڈ سرینڈر ویلیو کا کمپیریزن کیا جاتا ہے سپیشل سرینڈر ویلیو کے ساتھ دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہوتا ہے وہ ہی مل سکتی ہے آپ کو اور جو سپیشل سرینڈر ویلیو ہوتا ہے وہ ایکزیکٹلی کمپنی ہی بتا پاتی ہے کیونکہ اس کے جو فیکٹر ہوتا ہے سامنے سارے اس میں پریورتن ہو سکتا ہے آپ نے دہر پوروک ویڈیو کو ان تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار ایک چیز خود بھی سمجھیں دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ انشورنس ایک پروٹیکشن ہے پروٹیکشن کبھی ادوری نہیں لیتے ہیں اور اس طریقے کے پلان جواب